آج ہم بات کرتے ہیں جی کہ associative property of intersection on 3 sets ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کیا intersection کے لیے associative property hold کرتے ہیں let's say ہمارے پاس 3 sets ہیں A is equal to 2, 3, 4 ٹھیک ہے B is equal to 3, 4, 5 ٹھیک ہے اسی طرح C is equal to 4, 5 5 and 6 یہ ہمارے پاس 3 sets ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ associative law یعنی اگر ہم A intersection B کریں یہاں پہ first پہلے اس کو کریں پھر اس کی intersection ہے ہم C کے ساتھ یا اگر ہم A intersection B intersection C پہلے لے لیں اور اس کے بعد اس کی intersection کریں A کے ساتھ ہمارے پاس کیا result سیم آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم study کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ یہ ہماری اس کو ہم left hand side کہہ لیتے ہیں اور یہ ہماری کیا ہے right hand side تو ہم باری باری ان sets کے اوپر اس operation کو apply کریں گے اور study کرتے ہیں کہ یہ دونوں sides جو ہیں کس طرح سے equal آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی base پہ ہم بولتے ہیں جی کہ associative property جو ہے یہ sets بھی intersection بھی جو ہے hold کرتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی first ہم left hand side کو لے لیتے ہیں left hand side میں ہمارے پاس جو ہے different color سے بات کر لیتے ہیں left hand side میں ہمارے پاس جو ہے جی جو given side given operation ہے وہ ہے جی A intersection B ٹھیک ہے intersection C یعنی property کا جو left hand side part ہے اس کے اندر ہم A intersection B کریں گے پہلے اسی طرح ہم sets کو as it is لکھ لیں گے یہاں پہ A set ہے ہمارے پاس 2 3 4 ٹھیک ہے اس کی intersection B set کے ساتھ 3 4 5 اور اسی طرح اس کی intersection ہم لے لیں گے 4 5 6 کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں جی کہ اب ہم اس کو solve کریں گے کس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم ان کی intersection intersection میں آپ کو پتا کہ ہم just common دیکھتے ہیں common numbers کوئنس ہیں 3 اور 4 اگر آپ دیکھیں آپ کو یاد رہے کہ یہ set A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے A B کے اندر دیکھیں تو 3 4 elements ایسے ہیں جو کہ اب set 5 4, 5, 6 کے ساتھ اب یہاں پہ ایک اور جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ A intersection B ہے اور یہ just ہمارے پاس یہ اب ان دونوں کی جب intersection دیکھیں گے تو اب اس میں A کے element common ہے اگر آپ دیکھیں 4 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ ہے 4 یعنی جو left hand side آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے جی just 4 اسی طرح سے ابھی ہم right hand side کی بات کر لیتے ہیں right hand side میں ہم نے کیا کرنا تھا جی right hand side میں جو ہمارا operation بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے جی کہ یہاں پہ ہم نے A کی intersection کرنی ہے B intersection C کے ساتھ یہاں پہ B intersection C پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ sets کو ذرا دیکھ لیں کہ sets ہمارے پاس کیا کیا ہیں اور اس کی basis پہ ہم ان کو یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے A set ہے جو کہ ہے 2 3 4 یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ اسی طرح اس کی intersection ہم کریں گے یہاں پہ پہلے ہم square bracket use کر لیتے ہیں اس کے بعد 3 4 5 3 4 5 ٹھیک ہے اس کی intersection ہم کر رہے ہیں 4 5 اور 6 کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس operation کو بھی study کرتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس cancer مارے پاس کیا آئے گا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں جی 2 3 4 جو ہے یہ as it is آ گیا 2 3 4 intersection اس کے بعد 3 4 5 اور 4 5 6 میں گر آپ دیکھیں 4 5 ان دونوں میں common ہے ٹھیک ہے یاد رہے یہ set A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے اور B اور C میں جو چیز common ہے یہاں پہ parenthesis کی بھی ضرورت نہیں ہے سوری square bracket کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ simply ایک set آجے گئی یہ یاد رہے جی کہ یہ A set ہے یہ B ہے اور یہ C ہے 4 5 ہمارا یہاں پہ common آگیا اگر آپ دیکھیں 4 5 دونوں میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پہ جو چیز note کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ set A ہے اور یہ جو ہے B intersection C سے result آیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا common ہے پتا چلتا ہے ان دونوں میں just 4 ایک common ہے تو ہم لکھتے ہیں 4 تو ہماری left hand side جو آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے وہ بھی 4 آ رہی ہے اب اگر آپ left hand side اور right hand side کو study کریں left hand side اگر آپ دونوں سکرین پہ نظر آ رہی ہیں یہ left hand side ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس right hand side دونوں 4 کے ایک میں دونوں کے اندر ایک element ہے جو کہ 4 ہے لہٰذا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں since left hand side جو ہے وہ right hand side کے یعنی since mathematics ایسا سے لکھتے ہیں since left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے ٹھیک ہے therefore ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ associative law associative law associative law جو ہے associative law of intersection ٹھیک ہے intersection of sets وہ بھی hold کرتے ہیں intersection of sets جو ہے holds ٹھیک ہے ہم کیا دیتے ہیں جی holds ٹھیک ہے یہ ہم نے intersection کو study کر لیا associative law ہے مطلب ** TO ڈی